ایک السنگت سماج مسلمان سے ہوگا اور دو عطیب اتوا سماج سے ہوں گے میری آپ تمام سے گزارے شاید کہ بھاگداری پریورت المورٹہ کے افردی آکشیوں کو اور امیدواروں کو آپ اپنے عشیروات سے اپنے دعاوں سے اوٹ سے کامیاب کرئے مدلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے اپنے اوٹ کا استعمال کرئے مددان کرئے اور اپنی حصہ داری کی رائے میں آپ اس میں اپنا حصہ ادا کرئے یاد رکھئے مدلس یہ چاہتی ہے کہ اوٹر پردیش میں آپ کی لیڈرشپ بنے آپ کو نیتہ بنایا جائے تاکہ آپ جو دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے آپ کو آزادی دلائی جائے جو ڈرا کر ہم کو اٹھا سل کرتے آئے ہیں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ در کی بنیاد پر نہیں بلکہ احتمال کی بنیاد پر مدلس کے اپنے اوٹ کا استعمال کریں میرے عزیز دوستو اور حضروں کو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہی کی دعاوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی مگر مجھے یقین ہے کہ جب تک اللہ سبحانہ وتعالی نہیں چاہے گا اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ وتعالی میں ضرور آپ کے درمیان میں رہوں گا آپ کی خواہش کو اٹھاتا رہوں گا اور آپ کے مسائل کی ترجمانی کرتا رہوں گا آج آپ جانتے ہیں کہ مدلس اتحاد المسلمین نے ایک نوجوان کو اپنا امیدوار بنا کر بیش کیا ہے میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ماضی میں جو سماجوازی پاٹی کے ابھی موجودہ پردیاکشی ہے جب ان کو آپ نے بیجائے بنایا کیا انہوں نے اتر پردیش کی بیدان سوا میں مراد آباد کی وکاس کے لیے مراد آباد کی ترقی کے لیے کوئی کام دروایا اس وقت تو سماجوازی کی سرکار تھی مگر او صرف جیت کر چلے گئے اور یہ سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا یہی بہت بڑا کام ہوا میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج مدلس کے تعلق سے یہ الزام لگایا جاتا ہے مارے مقالفین کی درم سے کہ مدلس اگر کلیکشن لگتی ہے تو بیجے بیجی چاہتی ہے میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دوہزار انیس کے لوگ سوا کے جنہوں میں بس فارم سفا مل کر لڑے تبیس پندرہ سید پر ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہم تو میدان میں نہیں تھے تو پھر آخر کیسے سب پندرہ سید پر آپ کامیاب ہوئے میرے عزیز دوستو میرے عزتدار ماں اور بہنوں یاد رکھئے بیجے پی کو ہرانا سب مل سے مسلم علسم کے ایک سفاس کی ذمہ داری نہیں ہے بیجے پی کو ہرانا سب کی ذمہ داری ہے مگر یہ لوگ آ کر ہمارے گلے میں ساتھ ڈال دیتی ہے اور یہ سمجھ دے کہ ہم صرف ان کے ڈر سے کوٹ دیتے رہیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یقیناً اس ملک کو پاشیس طاقتوں سے چھٹکارا دینا ہے یقیناً اس ملک سے فرقہ پرستی کا ختمہ کرنا ہے اور اب یقیناً ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے دوہزار چوبیس میں دوبارہ اتر پردیش دیش کے پدان منتری نہ بنے مگر کیا یہ ذمہ داری سب ہوئے سی کی ہے کیا یہ ذمہ داری ان سماجوادی بسپاہ کانگریس کے لیتاؤں کی نہیں ہے اگر آج اتر پردیش میں یا بندیش میں بی جے پی کی سرکار ہے تو اس کا ذمہ دار کیا ہوئے سی ہے یا پھر اس کا ذمہ دار اقیلیش اور بہن مایوطی اور کانگریس کے خائدین نہیں ہے کیا کبھی ان سے سوال کیا جاتا کیا آپ نے صرف پانچ لوگ سباہ کی سیتیں کیوں جیتی کیا گبھی بسپاہ کے لوگوں سے سوال کیا جاتا کیا آپ نے صرف دس لوگ سباہ کی سیتیں کیوں جیتی کیا گبھی کانگریس سے پوچھا جاتا کیا ان کے بہت بہت نیتا بیٹی سے کیوں ہار گئے آج صرف سوال اگر کس نے کیا جاتا ہے تو ہم سے کیا جاتا ہے اصد الدین اویسی سے سوالات پوچھے جاتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ایک طرف ہم پر الزام لگایا جاتا کہ ہمارے لڑنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا تو دوسری طرف بی جے پی یہ کہتی ہے کہ اویسی پردہ پرسی کو فروغ دے رہا ہے اور تیسری طرف ہی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری گاری پر چار چار گولیاں چلائی جاتی بتائیے آپ آخر گولی چلانا کیوں ہم پر کیا گیا مگر اس پر بھی کوئی جواب نہیں دیا جاتا میرے عزیز دوستوں میری عزتدار ماں اور بہنوں یہ حصے داری کی لڑائی ہے آپ کے اوٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہی آج اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ میری اوٹ کی بڑی اہمیت ہے کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے آپ کے دل و دماغ میں اس بات کو دال دیا کہ بی جے پی کا ڈر دکھاؤ اور ان کے اوٹ بٹھوڑتے جاؤ بتائیے آج آپ میں نے وہ تصویر جب کبھی بھی دیکھتا ہوں کہ یہاں کے مرد آباد کے سانسد کھڑے ہوئے ہیں اور سماجوادی پارٹی کا ایک بہت بڑا نیٹا کرسی پر بائٹ کر پیر پیپر ڈال کر کھڑا ہے اور یہ اس کو کچھ کا عرض اس کے حوالے کر رہے ہیں یہ نظارے دیکھ کر کہ آپ یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آپ کی اوٹ کی اہمیت اسی وقت ہوگی جب آپ یہاں سے ہمارے ایک امیدوار وقی رشید کے حق میں اوٹ دے اوٹ کا استعمال کریں گے جس دن یہاں سے آپ اوٹ ڈالنے والوں کے بجائے اوٹ لینے والے بچ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ سفا کے نیٹا کھڑے نہیں ہوں گے آپ کی گھر کی چوپٹ پر آ کر آپ سے معافی چائیں گے مگر وہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ اتر پردیش میں سماجوادی بی جے پی کو روک پائے گی تو آپ کا فیصلہ غلط ہوگا اگر آپ سمجھ رہے کہ کانگریس بس پا روک پائے گی نہیں اگر آج آپ بھاگے داری پریورتن مرچہ کا ساتھ دیں گے تو یقیناً بی جے پی کو روک پائیں گے اور آپ اپنی صداری کی رڑائی میں نہ صرف اس سا حاصل کریں گے بلکہ آپ اپنی سفوں سے ایک خواہد کو بنائیں گے ایک لیڈر کو بنائیں گے ایک نیٹا کو بنائیں گے میں آپ کو یاد دل آرہا ہوں دو ہزار چودہ کے پارلیمنٹ کے چناؤں میں ہم نہیں تھے تب بھی بی جے پی جیت گئی دو ہزار سترہ میں ہم قریب سب تیس ویزان زبا کی سیٹ پر الیکشن لے انتر پردیش میں چار سو سیٹیں تھی اور کانگریس سپا مل کر لے تب بھی وہاں پر بی جے پی کامیاب ہو گئی انیس میں بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی دوبارہ یہ غلطی مت کریے اپنی اہمیت کو اپنی خدر کو بڑھانے کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی اختحاف میں اپنے اور کا استعمال کریے ایک نوجوان بے باک آپ کے سامنے کھڑا ہے سیٹو والے ان پی آر این آر سی کا اتجاج ہوا تو اس نوجوان نے بڑی محنت کی جستجو کی خربانیوں کو پیش کیا آپ کو ایسے بے باک نوجوان کی ضرورت ہے جو آپ کا خادم من کر کام کریں یہی تنگزارشات مجھے اور تک پہنچانا تھا آپ حمد اور حوصلے کو بلند رکھئے میں آپ کو اس بات کا تیخون دیتا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اتر پردیش کو عطا رہوں گا میری کوشش یہی ہے کہ جندگی کے شماع کو بجھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بھج سے خامل لوگ اتر پردیش میں آپ کی خیادت کے لیے تیار ہو جائے میری کوشش یہی رہے گی کہ اس دنیا فانی کو خیرابان اتر پردیش کو چھوڑنے سے پہلے آپ کی آواز کو اتر پردیش کی مدان سبا میں آپ کی آواز کو لوگ سبا میں پہنچایا جائے یہی مقصد لے کر میں اتر پردیش کو آیا ہوں یہی مقصد اور یہی نظم لین ہمارے پاکی کے ذمہ داروں کھائے شوقت علیق کھائے ہمارے امیدوار کھائے میری آپ سے ایک ہی گزاری شاہے کہ آپ اس میں اپنا تعاون بیش کریں ان کا ساتھ دیں ان کے لیے دعائیں کریں ہاں میں اب کہنا چاہوں گا سماج وادی پاٹی کو بسوا کو اور کانگریس کو جب دو ہزار چوبیس کا ذوق سبا کا شنا ہوگا تیار ہو جاؤ مندلس کھڑا کرے گی امیدوار اب ہم نہیں خاموش بیٹھیں گے مجھے کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے تمہارے الزامات کی علی تم جتنا الزام لگاتے لگاؤ مگر میں چناؤ لڑوں گا میری پاٹی لڑے گی دو ہزار چوبیس میں ہمارے امیدوار رہیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم جب چناؤ نہیں رہے تو بھی ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں مگر مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے انگلیاں اٹھاؤ الزام لگاؤ مگر مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا جب ظالم کی گولیاں میرے عظم اور حسنے کے سامنے پھیکی پڑ گئی تو تمہارے الزامات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرو گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اپنے اور میں خاص طور سے ہماری ماں اور بینوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو بھارت کا سمیدان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ چادرونے آپ نخواب پہنے ہجاب پہنے یہ آپ کا فنڈمنٹل لائٹ ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ پٹو سامی کا ججمنٹ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے درنے اور گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ زمانہ یہ سمجھ رہے اور خاص طور سے جو اپنے آپ کو لیبرل لوگ کھولتے ہیں جو اپنے آپ کو بی جے پی سے وابستہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہجاب اور نخواب اور چادرونہ یہ ہماری پسمندگی کی نشانی ہے نہیں ہماری پسمندگی کی نشانی نہیں ہے یہ ہماری دگنٹی کی نشانی ہے یہ ہماری پہچان ہے اور اپنی پہچان کے ساتھ جیئیں گے میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان لڑکی کو جس نے کب بڑی بہدری کے ساتھ ان نوجوانوں کو جواب دیا میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمت اور حوصلے کو بلند رکھئے درنے اور غبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب دنیا میں آئے تو ایک ہی بار مریں گے دو بار نہیں مریں گے تو زندگی اپنے اصولوں پر گزارو اور دیکھو کہ تم کو اچھا کام کر رہے ہو یہ سماج وادی پاٹی یہ کبھی بس ماں کو چھوڑیے کامرس تو خیر ایک بوڑی جماعت ہو چکی ہے اب زیادہ دن تک مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ بھارت کی سیاست میں کوئی رو اہم روزہ کر پائے گی مگر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ حصہ داری کے علاہی ہے اس میں ساتھ دیجئے اور چودہ تاریخ کے دن آپ بے خوف ہو کر اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے اپنے اوڈ کا استعمال کرئے پتنگ کے نشان پر پتن دمائیے